ارے شان بھائیہ کشن کنے یا عشق نہ چایا تھیا 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 ایسے کون مارتا ہے بھائیہ وہ بنگلہ دیش والے بیچارے غلطی سے تم لوگوں سے سیریز کیا جیت گیا یار تم لوگ غصے ہی ہوگئے غصہ کر گئے بھائی انہوں نے وائٹ واش تھوڑی کرنا تھا یار آخری ونڈے میچ تم نے جیت نہیں جانا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ یار انڈیا والے واپسی کریں گے ماریں گے لیکن ایسے کون مارتا ہے بھائی وائٹ واش کرنے وہ نہیں آئے تھے تم لوگ غصے تمیز سے جیت جاتے ہیں عرام سے جیت جاتے ہیں لیکن یہ بتتمیزی ہے دو سو دس رنز ادھر ہماری پوری ٹیم نے صرف دو سو دو رنز بنائے بنگلہ دیش والوں کی پوری ٹیم نے ایک سو بیاسی رنز بنائے اور تُو اکیلا بندہ شہنشاہ ہے تُو دو سو دس رنز بنا گیا یار اور ادھر ہمارے بیٹسمنوں کو کس کی نظر لگی ہے نہ جانے کب ٹھیک ہوگی ہماری بیٹنگ کب ٹھیک ہوگی بھائی دوسرے ٹیسٹ میچ میں پھر لٹکی پڑی ہے ہماری بیٹنگ اور خیر اس پہ بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ دوسرے یوٹیوب چینل کرکٹ بی سیون پہ ڈال دی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیلال بات کر لیتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے تیسرے اور لاسٹ روڈیائی میچ کی ایشان کشن نے تیز ترین دو سو رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ تکریس گیل کے پاس اس نے ایک سو اٹیس بولوں پر ڈبل ہنڈرڈ بنایا تھا اور ابھی جو ایشان کشن ہے اس نے تو ایک سو اکتیس بولوں پر دو سو دس رنز مار دی ہے بنگلہ دے یہ سریز تو جیت گیا ہے اس میں مین رول تھا میدی حسن کا لیکن کل جو دھلائی کیا رہا ہے ایشان کشن نے وہ ساری پچھلی وہ لاپا جو قسطیں پوری کر دی اس نے بھائی انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی تھی اور روحیت شرما کا تو انگوٹھا انجرڈ تھا وہ تو نہیں آئے اور ایشان کشن کو اس کی جگہ موقع ملا اور یہ دونوں لیفٹ ہینڈ بیٹسمن جو ہے ایتھیں گیارہ سال کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ شاید ایسا موقع ہے جس میں دونوں لیفٹ ہینڈ بیٹسمن جو ہے وہ اپننگ کر رہے تھے شیکھر دون تو آئے اور تین رنز پہی بھائے بھائے اس کے بعد ایشان کشن اور ویرات پولی کے پڑھنے شپ لگی زیادہ نہیں بس تقریباً تین سو کے لگ بگ لگی ان دونوں کی پڑھنے شپ اس سے زیادہ نہیں لگی ایشان کشن صاحب آتے ہیں نہ یہ پاسا چھوڑا نہ وہ چھوڑا نہ تو نہ میں وہ عبادت حسین جو بیسٹ بولر تھا شاکی بولہ سن جو بیسٹ بولر تھا ان کی اس نے زیادہ دھلائی کی ہے شاید اس کو یہ غصہ تھا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں کھلایا یا شاید اس کو یہ غصہ تھا کہ ان بولرز نے ہماری ٹیم کو کیوں تنگ کیا پتہ نہیں کون تو اس کو غصہ تھا اتنا ہمارا ہے نا اس نے سارے بولرز کو اس نے ٹکا کے پیلا اور ایک دلیرانہ قسم کی بیٹنگ کی ایک سو اکتیس بولوں پر دو سو دس رنز اس نے بنایا جو کہ انڈیا کی طرف سے یہ چوتھا بیٹس مین بن گیا جس نے دو سو رنز کمپلیٹ کی ہیں اور فاسٹس دو سو رنز بنائے ہیں اس کے بعد ویرات کولی صاحب نے بھی سنچری بنا دیئے بیسے کمال ہے کولی سنچری بناتا ہے تو پوری دنیا میں ہلا بلی ہلا بلی ہوتی ہے لیکن اس طرح شان کشن ہے بھائی خبروں میں کولی کے اتنا نام ہی نہیں آرہا بیسے کولی نے پونٹنگ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا یہ پونٹنگ کا ریکارڈ جو ہے نا اس پہ آگے کولی فسا ہوا تھا پچھلے کافی ٹائم سے ستر سنچریوں کے بعد تین سال پہلے سنچریوں بنائی تھی اس نے اس کے بعد ابھی آگے اس نے ٹی ٹونٹی میں پیچھے سنچری بنائی ہے ابھی جو ہے ونڈے میں بھی بنا لی اور ابھی ریکارڈ توڑ دیا اس نے پونٹنگ کا ابھی سب سے زیادہ سنچریوں ہیں وہ سچن ٹنڈولکر کے پاس سو سنچریوں اس کے بعد آگے ہیں ویرات کولی کے پاس بہتر سنچریوں تیسر نمبر پیارکی پونٹنگ جس کے نام ہے اکتر سنچریوں تو کولی نے بھی اکیانوے بوروں پر ایک سو تیرہ رنس بنایا اس کے بعد بس یہ جب اشان آؤٹ ہوا تو پھر شریعت ایر آئے اس نے تین بنایا کیل راول آٹھ بنائے سندر سنتیس پھر بیس پھر تھاک اور تین بس ایسے ہی چلتی گئی باقی لوگوں نے ایسے ہی کھیلا ورنہ جس رفتار سے یہ لوگ جا رہتے تیس سو ورز میں تو دھائی سو سے زیادہ رنس بن گئے تھے مجھے لگے یہ پانچ سو بنا دیں گے انہوں نے چار سو نو رز بنا دیا پچاس سو ورز میں اب اتنا بڑا ٹارگٹ دے کے تو اچھے خاصے بیٹس مینوں کے ڈیلے ہی باہر آ جاتے ہیں اتنا چھے 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 چھار سو کول بلائے گا بھائی بنگلہ دیش کے بیٹس مین آئے میں نے کہا کچھ فائٹ کریں گے چلو تین سو بنا لیں گے تو مزہ آ جائے گا لیکن کیا مزہ آنا دا یار مزہ ہی نہیں آیا اس میچ میں پھر ان کی طرف سے تو انام الحق آٹھ پہ گئے لٹ انداز انتیز پہ گئے شاکہ بولہ سن ترالیس ہاں یہ اچھا کھیل گیا یہ ہر دفعہ یہ اچھا کھیلتا ہے ترالیس پھر بھی اس نے بنا لیا مشفق الرحیم ساتھ پہ گئے علی پچیز محمود اللہ بیز حسین آٹھ حسن تین اسی طرح سے یہ لوگ بناتے گئے اور پوری ٹیم نے ایک سو بیاسی رنز بنائے ایدھر ہم لوگ جیت گئے مغلہ دیش والوں بھائیوں ہماری ٹیم کے بارے میں بھی بات نہیں کرنے کا میں تو خوش ہو گیا ہوں ہماری ٹیم نے دو سو دو رنز بنایا انگلینڈ کے خلاف آئے آپ لوگوں کو دیکھ سو بیاسی بنا گئے لیکن وہ جو عشان کی شاد بیستی کر گئے دو سو دس رنز بنا کے وہ غلط ہے ویسے تھوڑا سا کم بنا لیتا تو ہے تم نے بھی بھائی آج ہی دو سو دس رنز بنانے تھے جب ادھر ہماری ٹیم دو سو دو رنز پہ بک کوئی پڑی ہے لیکن کیا ہی زبردست قسم کی اننگ کھیلی ہے اس بندے نے اور یوں جو ہے بنگلہ دیش یہ سریز تو جیتنے میں کامیاب رہا لیکن آخری ونڈے میچ جو ہے وہ انڈیا کے نام رہا تو یہ سریز رہی دو میچز بنگلہ دیش کے نام اور آخری میچ انڈیا کے نام چلے مالے کب اتنا ہو گیا ہے تو جاتے جاتے دو تین میمزی دیکھ لیتے ہیں وہ ایشان کی شن سپیرا بنا ہوا بین بجا رہا اور نیچے بنگلہ دیشی فیلڈر ناگن ڈانس کر رہے ہیں لینج اپنی بھی ایک میم دیکھ لیتے ہیں پاکستانی بولنگ واو اتنا لمبا قدر پاکستانی بیٹنگ چھوٹی سی ارے بھائی یہ بھی اتنا بڑا قد جو ہے پاکستانی بیٹنگ کا یہ بھی بابر کی وجہ سے ہے بابر کو نکال دو تو پیچھے وہ رہ جائے گا چھوٹا ڈان وہ جو کہتا ہے اوہ ڈار گئے اوہ ڈار گئے ہی اتنا سا قد رہ جائے گا ہماری بیٹنگ کا تو پیارے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اچھی لگیا تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل چکہ مارگو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹنڈ کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں